السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تھام آپ کے سبسکرائبر اور اگر سبسکرائبر نہیں تو کر لیں تاکہ دوست بن جائیں آج ہم کچھ کوٹیشنیں اور اچھی باتیں ڈسکس کریں گے ارسطو کی اور سکرات کی کہتے ہیں کہ بے اکوب شخص مجھے اپنی خیالات کے مطابق قائل کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ سمجھدار آدمی کی یہ خوبی ہے کہ مجھے میرے ہی خیالات میں سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ میرے خیالات سے ہی مجھے قائل کر لیتا ہے جیسے تم نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ جو تمہاری سوچ ہے کہ تم ایسے لگو ویسی کوشش کر دو اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ سب چھوڑ دو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ذرا بھی تاخیر نہ کیا کرو جو کام کرنا چاہتے ہو اسی وقت کرو اور سستی اور کحلی سے حد درجہ پریز کرو کیونکہ یہ کامیابی کی رام میں بہت بڑی لکھاوٹ ہے ہر وقت متحرک رہو اور ہر کام کو وقت پر کرنا اپنا شرار بنا اور تنقید پر دکان بلکل بھی نہ نہ دھرو خدا ایک متناتی سی طاقت ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے یہ دنیا میں جتنی بھی کشش ہے یہ سارے کی سارے زندگی ہے اور یہ خدا کی طرف جارہی ہے خدا کی کشش کی وجہ سے زندگی میں حرکت ہے ناومیدی اور مایوسی دونوں ہی بڑے گناہ ہیں اور یہ آپ کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں جو شخص حصول علم کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتا اسے تاہیات جہالت کی تکلیف اور صوبتیں اور دکھ اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں نیکی آپ ہی اپنا عجر ہے نیکی خود ہی عجر ہوتی ہے اور بدی خود ہی بہت بڑی سزا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم دوست بنے رہے اور ہماری محبتوں کا سفر یوں ہوئی جاری اور ساری رہے بہت شکریہ